اسلام میں جو سزائیں ہیں وہ سزائیں کئی وجوہات کی بنا پر ہیں امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام میں جو سزائیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام انسانی مسلحت کا سب سے بڑا محافظ ہے انسان کا سب سے بڑا محافظ کون ہے اسلام اب انسان کی حفاظت کے لئے اس کے مال کی بھی حفاظت ہے اس کے نصب کی بھی حفاظت ہے اس کی جان کی بھی حفاظت ہے اسی طرح اس کے دین کی بھی حفاظت ہے حفظ مال کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو سزا رکھی وہ کیا رکھی کہ اگر کوئی شخص مال اسی کا چوری کر لے تو مسلمان کا مال چوری ہوا ہے تو اب اس کی سزا کیا ہوگی کہ اس شخص کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس سے کیا فائدہ پہنچے گا اس سزا سے کہ دوسرا کوئی بھی شخص یہ جرم اس کو پتا ہے کہ سخت سزا ہے اچھا اگر اس سزا کی جگہ پر قید میں ڈال دیا جائے اگر اس کو قید میں ڈال دیا جائے تو یہ یاد رکھیں جب وہ قید سے چھوٹے گا اور اگر پاکستانی جیل میں ڈال دیا جائے اس کو سینٹرل جیل کراچی یا لانڈی جیل میں ڈال دیا جائے یا کوٹ لکپت میں ڈال دیا جائے تو وہ اور بڑا پہلے چور تھا اب ڈاکو بن کے نکلے گا اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے تو اسلام کی سزاؤں پر چونکہ اعتراض بڑھا ہے آج جو لوگ جیل میں ہیں جنہوں نے چوری کی ثابت ہو گیا ہے ان میں سے چند افراد کو بھی ہمارے ہاں اتنا بڑا نظام بنایا گیا ہے ایک چور کے اوپر ایف ای آر اس کے بعد وکیل اس کے بعد عدالتیں اور عدالتوں میں بھی تین چار قسمیں بڑی مشکل سے جا کر اس کو قید کی سزا ہوگی جبکہ اسلام نے جو سزا دی وہ بڑی واضح ہے کہ اس کا ہاتھ کار دیا جائے گا جب ہاتھ کٹ جائے گا تو خود بخود وہ عبرت بن جائے گا جرم رک جائے گا پھر جرم رک جائے گا اسی طرح آگے دیکھیں اسلام کی سزا کے اصولوں میں سے حفظِ عقل یہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے تو انسان کی جو حفظِ عقل ہے اس کا بھی اسلام نے خیال رکھا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی بندے کی عقل میں فطور آ جائے عقل خراب ہو جائے تو وہ بہت سارے ایسے کام کرے گا جو کام کرنے کے نہیں ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہوگا سامنے کون ہے کیا کرنا ہے تو شراب اگر کوئی پیتا ہے تو شراب پینے سے بندے کی عقل میں فطور آتا ہے اس وجہ سے شراب پینے کی سزا رکھی گئی ہے یہ اسلام ہے یہ تو لوگ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں اور اسلامی سزاؤں کو نافذ نہیں ہونے دیتے لیکن یہ جو لبرلز ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت تو پورا ملکی لبرلزم کی لپیٹ میں ہے چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہوں لیکن آپ اس بات پر غور کریں کہ اسلام کی سزاؤں میں حکمت کتنی ہے نفع کتنا ہے شاید آپ ازرات کے لیے بات ہو بھی نہیں کہ انسان کی عقل کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے محبوب علیہ السلام نے اسلام نے کس قدر احتمام کیا ہے شراب عقل کو نقصان پہنچاتی ہے عقل کی حفاظت کے لیے سزا رکھی گئی ہے اب شراب شرابی کو سزا اگر دے دی جائے تو بس اب وہ دوبارہ اس کے قریب نہیں جائے گا جائے گا تو پھر سزا ملے گی تو پھر دوبارہ نہیں جائے گا اسی طرح ایک اور سزا کا جو اصول ہے وہ ہے حفظ جان حفظ جان کا بھی اسلام نے بڑا احتمام کیا اس کی جگہ پر کیا رکھا ہے قصاص جان کے بدلے جان جان کے بدلے جان اور اگر جان نہ دینی ہو تو پھر دیت پھر مال پیش کرے یہاں بڑی حکمت والی بات لکھی مفسرین نے اور کیا لکھا فرمایا دیکھو اگر جان کے بدلے مال ہوتا صرف تو پھر قتل نہیں رکھ سکتا تھا جان کے بدلے جان ہے تب ہی تو لوگ جان بچانے کے لئے مال پیش کرتے ہیں نہیں سمجھے جان کے بدلے جان ہے تو جان بچانے کے لئے لوگ مال پیش کر دیتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے پہلے جان کے بدلے جان کا حکم فرمایا عورت کے بدلے عورت مرد کے بدلے مرد ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان تو اسی لئے قصاص کا حکم فرمایا یہ اسلام کی سزاؤں کی حکمت بتاتے بتاتے میں اس موضوع پر دوبارہ پہنچوں گا تو یہ حفظ جان کا بھی اسلام نے خیال کیا اور اسلامی سزاؤں کے اندر یہ بات موجود ہے اس کے بعد پھر ہے حفظ انصاب یعنی نصب کی حفاظت کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی ہے کون کس کا پوتا ہے پڑ پوتا ہے سمجھ رہے ہیں اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا ہے اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا ہے اللہ اکبر یہ دین ہے مارا جس سے ہمیں غافل کیا گیا جو پڑھایا نہیں گیا حفظ انصاب کا خیال رکھا کہ نصب انسان کا بلکل واضح ہونا چاہیے کیونکہ نصب جب واضح ہوگا تو طہارت اور پاکیزگی برقرار رہے گی نصب جب واضح ہوگا تو رشتے داریاں اور اسلامی معاشرت یہ سب کی سب برقرار رہے گی تو اسلام نے حفظ انصاب کا خیال رکھا حفظ انصاب یعنی نصب کی پاکیزگی کس چیز سے متاثر ہوتی ہے زنا اور بدکاری سے تو اب بدکاری کی سزا رکھ دی گئی اس میں کوڑے مارنے سے لے کر رجم کرنے تک یعنی سنگسار کرنے تک سزا رکھی گئی اس کی مختلف صورتیں رکھی گئی اگر کوئی شخص بدکاری کرے اور اس کو اسلام کے مطابق سزا مل جائے تو یقین کریں دنیا سے بدکاری ختم ہو جائے دنیا سے بدکاری ختم ہو جائے یہ تو ہمارے ہاں اسلام کا نام کچھ باقی ہے نا تو آج اسلام کے نام کی برکت سے نافذ نہیں ہے حاکم نہیں ہے ہمارے ہاں اسلام صرف نام موجود ہے ملک کے اندر تو کچھ بچے ہوئے ہیں آپ دنیا کی تمام تیزیموں کو اٹھا لیں سب سے زیادہ بدکاریاں امریکہ میں ہوتی ہیں اسرائیل میں ہوتی ہیں جرمنی میں ہوتی ہیں فرانس میں سب سے زیادہ حرامزادے پیدا ہوتے ہیں اور پوری یورپی یونین جس کے بیکاری آج پوری قوم بنی ہوئی ہے سب سے زیادہ زنا بدکاریاں وہاں ہوتی ہیں اور وہاں یہ بتایا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ کس کی اولاد ہے آپ تو بتاتے ہیں جی میرے ساتھ داداؤں کا نام پوچھ لیں میں بتا دوں گا آپ کو یہ اسلام کی برکت ہے یہ اسلام کی برکت ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے ساتھ داداؤں کے نام یہ ہیں ایسے ہیں نا جی کیوں اس لیے کہ نصب محفوظ ہے نصب محفوظ کیسے ہے نصب اسلام کی برکت سے محفوظ ہے تو آج تو آپ دیکھیں اس بات کو غور کریں تو اگر ہم جو لبرلز آج اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے ذریعے صحافی یا دیگر لوگ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرنا یہ پورے معاشرے کا سکون اس کا وقار یہ منہدیم کرنے کے مترادف ہے اب اسلامی سزاؤں میں سب سے اہم سب سے اول وہ ہے حفظ دین سارے بولو کیا ہے حفظ دین سب سے افضل کیا ہے حفظ جان بھی ہے حفظ مال بھی ہے حفظ نصب بھی ہے حفظ عقل بھی ہے لیکن کیا ہے حفظ دین سب سے افضل ہے اور حفظ دین میں اگر کوئی شخص حفظ دین کی مخالفت کرتا ہے مثلا وہ ضروریات دین جن کا ماننا ضروری ہے ان کا انکار کر دے تو اسے کہا جاتا ہے یہ مرتد ہے وہ کیا ہے مرتد ہے یہ دین سے پھر گیا ہے جب دین سے پھر جائے تو اس کی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اس ارتداد کرنے والے کو اسلام پھر پیش کیا جائے کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اسلام اس کو پھر پیش کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ تم نے ضروریات دین میں سے فلان چیز کا انکار کر دیا ہے اس کا اصل معاملہ یہ ہے لہٰذا اسلام قبول کر لو اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا غور سے سننا ہے سونا نہیں ہے اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ یہ حفظ دین کا مسئلہ ہے اگر اس کو قتل نہ کیا جائے اگر اس کو قتل نہ کیا جائے تو پھر ہر دوسرا شخص اٹھ کر دین میں سے کسی بھی بات کا انکار کرنا شروع کر دے گا اور اس طرح ارتداد بڑھ جائے گا جب یہ ارتداد بڑھے گا تو پھر اس ارتداد کو روکنا مشکل ہو جائے گا یہ ہے ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور پہ چلیں وہاں بھی مرتد دین پیدا ہو گئے انہوں نے ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار کیا کیا زکاة نہیں دیں گے نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے حج کریں گے تلاوت کریں گے سارے کام کریں گے لیکن زکاة سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا زکاة تو تمہیں دینی پڑھے گی آپ نے وفود کو بھیجا اور کہا کہ زکاة تمہیں دینی ہے زکاة تو دینی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ارتداد بڑھا انہوں نے زکاة کا انکار کیا آپ نے پہلے ان کو کہا کہ زکاة تو تمہیں دینی پڑھے گی یہاں تک کہ رسول اللہ کے دور میں اگر کوئی اوٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی لاتا تھا تو ابو بکر اس سے وہ بھی وصول کرے گا اور اگر کوئی زکاة کا پھر انکار کرے گا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ کیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے بات سمجھ میں آگئی یہ ضروریات دین میں سے انکار تھا لیکن ارتداد کی ایک اور قسم ہے اور وہ غلیظ قسم ہے وہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی شان میں گستاقی اور بے عدبی بات سمجھ رہے ہیں حضور کی شان میں گستاقی اور بے عدبی اگر یہ کوئی شخص کرتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس شخص کو کسی قسم کا موقع نہیں دیا جائے گا اس شخص کے لیے حکم یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا جو رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاقی کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا منکر ہے تو اس کا مسئلہ جدہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی شان اقدس میں بے عدبی کرے گا تو اس کا مسئلہ اس کو قتل کیا جائے گا اور یہ قتل کرنا یہ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں جو فرمایا وہ بھی میں نے آپ حضرات کو بتا دیا اور اس کے علاوہ ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے خود حکم فرمایا کہ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا ان کو حضور نے خود فرمایا جا کے ان کو قتل کر دو اور صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلمہ نے حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں بھی اور آقا کریم علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے بعد بھی رسول اللہ کے گستاخوں کو قتل ہی کیا ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں رکھی گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلامی جو سزائیں ہیں ان پر تو اتراز لبرلز دین سے دور لوگ کرتے ہی کرتے ہیں لیکن یہ بات بھی بہت قابل غور ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی حکمران گزرے جو بھی حکومتیں آئیں اور بالخصوص جب سے 295c پاکستان کے آئین کا حصہ بنا ہر حکومت جب بھی آتی ہے تو سب سے پہلے وہ 295c پر کسی نہ قسم کا اتراز لاتی ہے ان کو تکلیف 295c سے ہوتی ہے اگر آپ حضرات کے بہت قریب ماضی کی یاداشتیں بھی کچھ تازہ ہوں تو آپ جرنل مشرف کے دور سے دیکھ لیں جرنل مشرف کا دور آیا تو جرنل مشرف نے آتے ہی 295c کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی اور ختم نبوت کے عقیدے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس وقت علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ حیات تھے نشتر پارک کراچی میں آپ نے اسی وقت کانفرنس بلائی میں الحمدللہ خود اس کانفرنس میں گیا تھا اور علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے وہ الفاظ آج بھی ان کی صورت بھی اور وہ میرے کانوں میں گنجتے ہیں آپ نے اس وقت فرمایا تھا جرنل مشرف کو تنبی کرتے ہوئے کہا تھا دیگر معاملات سارے اپنی جگہ لیکن یہ یاد رکھنا کہ ختم نبوت کے عقیدے سے ناموس رسالت کے عقیدے سے اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کی ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا حاکم ہو ڈکٹیٹر ہو اور پورے ملک پہ اس کا قبضہ بھی ہو تمام اداروں میں لوگ بھی اس کے بیٹھے ہوئے ہوں اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رسول اللہ کی عزت کی بات کرنا یہ علماء حق کا شیوہ رہا علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی اور مشرف جیسے ہی ائرپورٹ پہ اترا اور اسے علامہ شاہ احمد دورانی کے سٹیٹمنٹ ملا اس نے اسی وقت یہ بیان پھر ٹی وی چینلز پر دلوا دیا تھا کہ ہم اب ٹو نائنٹی فائف سی میں کوئی چھیڑ چھاڑ ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں جو دور آیا زرداری کا اس میں تو بہت بڑا واقعہ ہوا اور اس میں سلمان تاثیر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کے سر پہ جا کے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر پھر اس نے کہا کہ یہ جو قانون ہے ٹو نائنٹی فائف سی یہ ظالمانہ ہے یہ کالا قانون ہے جبکہ یہ قانون بنا ہوا کس کا ہے اللہ اور اس کے رسول کا بنائے ہو تو اس نے کہا یہ ظالمانہ قانون ہے یہ کالا قانون ہے علماء نے اس کو فتوہ دیا اس نے کہا میں علماء کے فتوے کو جھوٹے کی نوک پہ رکھتا ہوں تو اب اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو بڑا غیور ہے اور وہ اپنے محبوب علیہ السلام اور اپنے پیاروں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے اور حضور کے بارے میں جو اللہ کی غیرت ہے وہ تو اتنی عظیم ہے اتنی عظیم ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی حضور کے بارے میں اتنا غیور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن زیبہ اتنی عظیم و شان ہے کہ چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی و بارک و سلمہ کی محبت جو رب زلجلال کو ہے حضور سے اللہ تعالی اتنا غیور ہے کہ حضور علیہ السلام کے حسن مبارک پر اللہ تعالی نے ستر ہزار ہجابات غیرت ڈالے ہوئے ہیں یہ وہ بات ہے جسے آپ تنائی میں پڑھیں اور سنیں اور یاد کریں تو روتے رہیں اللہ کی غیرت یہ ہے تو جب وہ اتنا غیور ہے کہ حضور کے حسن زیبہ پر اس نے ستر ہزار ہجابات غیرت ڈالے ہوئے ہیں تو بتاؤ کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا تو رب زلجلال اس کو چھوڑ دے گا اچھا رب زلجلال اس سے بدلہ تو لے گا کیسے لے گا یہ اس رب زلجلال کی سنت جس دور میں جب چاہے وہ جیسے جاری کر دے چاہے وہ بدر میں صحابہ علیہ مردوان سے جاری کرا دے یا چار جنوری دو آزار گیارہ کو سلمان تاثیر کو ایک پولیس کانسٹیبل کے ہاتھوں واصل جہنم کرا دے یہ رب زلجلال کی غیرت کا مزارہ ہے اور حضور کے غلاموں پر حضور کی غیرت کے مسئلے میں یہ بات فرض ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی اور بے عدبی کو وہ کسی صورت برداشت نہ کریں بلکہ گستاخ رسول کی ایک سزا یہ میں نے پہلے بھی آپ کو پریکٹس کروائی ہوئی ہے اور یہ کہنا فرض ہے ہم پر کہ گستاخ نبی کی ایک سزا ایسے نہیں گستاخ نبی کی ایک سزا یہ بات یاد رکھو میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا جو حضور علیہ السلام کے گستاخوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے نا دل میں ان کے تو کان میں جا کر کہو ان کے کان میں جا کر کہو اور کیسے کہو اتنی زور سے کہو کہ جو رسول اللہ کے گستاخ کے بارے میں نرم گوشہ رکھے اس کا پشاب نکل جائے اتنا زور سے کہو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے دلوں میں حضور کے بارے میں غیرت کیا ہے تو اس لیے یہ بات سمجھیں اچھی طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی مبارک وسلمہ کہ گستاخ کے بارے میں کوئی نرم بات کی ہی نہیں جا سکتی کسی صورت نہیں کی جا سکتی کسی صورت بھی نہیں کی جا سکتی کسی صورت نہیں ہے کسی صورت نہیں ہے موسیقی